اسلام علیکم رانا شہباز پاکستان پروپرٹی لیڈر بحریہ ٹاؤن کراچی سے لیکن آج ہم ڈی ایچے سٹی کراچی میں موجود ہیں بحریہ ٹاؤن سے نکل کر آج ڈی ایچے سٹی میں ہم آئے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر فارم ہاؤسز کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں سیل کے لیے اس وجہ سے آج ہم فارم ہاؤسز یہ میرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں سائٹ پر جو ہے وہ فارم ہاؤسز موجود ہیں آپ کو سٹی ٹور بھی دیں گے اور انشاءاللہ فارم ہاؤس جو ہمارے پاس ری سیل پر موجود ہے اس کا اندر سے آپ کو ٹور بھی کروائیں گے اور اندر سے دکھائیں گے کہ کتنے بیڈروم پر مشتمل یہ فارم ہاؤسز ہے کیسے خوبصورت یہاں پر جو ہے وہ گارڈن دیئے گئے ہیں اور سویمنگ پل کہاں پر دیا گیا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو فارم ہاؤس کے اندر جا کے یہ ساری چیزیں دکھائیں گے ایک چھوٹا سا آپ کو سٹری ٹور دینے کے بعد آپ کو فارم ہاؤس کا اندر سے بھی وزٹ کرواتے ہیں آئیے میرے ساتھ جی بیگر اس وقت ہم موجود ہیں ڈی ایچ ای سیڈی میں جیسا آپ کو بتایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائیڈ پہ جو ہے وہ فارم ہاؤسز دیئے گئے ہیں کافی کھلا جو ہے وہ یہ روڈ ہے فارم ہاؤسز کی وجہ سے کوئی بھی گلی نہیں ہے روڈز کے اوپر موجود یہ فارم ہاؤسز ہیں سارے کے سارے اور سارے کے سارے فارم ہاؤسز جو ہیں وہ اس وقت تیار ہیں یہاں پر کچھ گری سٹرکچر میں بھی ہمیں فارم ہاؤسز ملتے ہیں زیادہ ترہ فارم ہاؤسز جو ہیں وہ اس وقت بالکل ریڈی ہیں کچھ فارم ہاؤسز ایسے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ مینٹینینس کا کچھ کام ہو رہا ہے اور آئیے آپ کو جو ہے وہ فارم ہاؤس کا اندر سے بھی وزٹ کروائیں گے اندر سے بھی ٹور کروائیں گے کہ کس طرح اور کس سائز کے یہاں پہ بیڈ رومز ہیں گارڈن جو ہے وہ کہاں پہ دیئے گئے ہیں واش روم جو ہیں اور اس کے علاوہ سویمنگ پول جو ہے وہ کہاں پہ ہیں تو اس طرح ساری ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ یہ اندر سے دکھاتے ہیں آپ کو وزٹ کرواتے ہیں انشاءاللہ آئیے فارم ہوس کے اندر سے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں جی ویور جیسے ہم فارم ہوس کے اندر انڈر ہوتے ہیں تو اندر ہوتے ہی بلکل جو ہے وہ آپ کے رائٹ سائیڈ پہ یہ گارڈ روم دیا گیا ہے اس کے لیے کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ اس کا ساتھ ہی اٹیچ واش روم اور چھوٹا سا کچن دیا گیا ہے اور اس سائیڈ پہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ گارڈن ہے یہ ابھی تیار ہو رہا ہے کلرز وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ کیے جا رہے ہیں اس لیے گارڈن وغیرہ یہاں پہ تیار نہیں ہے لیکن جو بلکل ریڈی فارم ہوس آپ کو ملے گا اس میں آپ کو یہ بہت خوبصورت پھولوں کے ساتھ اور بڑے زبردست طریقے سے ان کو مینٹین کیا ہوتا ہے بلکل آپ دیکھیں کہ یہ فارم ہوس جہاں پر بھی ہے آپ کو اس کے تقریباً چاروں سائیڈ پہ جو ہے وہ گارڈن ملے گا اس کے بیک سائیڈ پہ آپ کو جو ہے وہ سویمنگ پول بھی دیکھنے کو ملے گا جو کہ آپ کو آگے جا کے انشاءاللہ ویڈیو میں دکھاتے ہیں تو اسے کے ساتھ ہم اندر چلتے ہیں اور اندر سے بھی آپ کو جو ہے وہ فارم ہوس کا ویزٹ کرواتے ہیں یہ مین گیٹ دیا گیا ہے مین دروازہ دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکڑی کا اور یہاں سے انٹر ہوتے جیسی آپ یہاں سے انٹر ہوں گے یہ ایک چھوٹی سی گلی ہے اور اس کے آگے جو ہے ایک اور کمرہ ہے یہاں پر انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے یہاں پر ایک خال دیا گیا ہے حال کے اندر سے ہی جو ہے وہ تین یہاں پر بیڈ روم ہے وہ بیڈ روم کے دروازے جو ہے وہ یہاں پر دیئے گئے بلکل یہاں پر آپ اس سائیڈ پر آئیں گے تو یہ پہلا یہ کچھن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھن کافی کھلا ہو رہا ہے لگڑی کا کام یہ کبنٹ وغیرہ کبن وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پر دی گئی ہیں اور سارا کچھ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا یہاں پر کمرہ دیا گیا ہے ایڈرٹی کچن یا ایڈا سٹور روم کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ مین حال کے اندر ہم آ جائیں گے یہاں سے جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ کافی کھلا اور وسیع اگر آپ اوپر دیکھیں تو اوپر سے بھی کافی زبردست یہ بنایا گیا ہے اور اس کے بلکل ساف جو ہے یہ ایک بیڈ روم آتا ہے اور بیڈ روم بھی جو ہے بیڈ روم کے سائز کافی بڑے دیئے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کھلا ہوا دار یہ فارم آوس ہے آپ کو یہاں پر جو رومز ملیں گے وہ بھی کشادہ کھلے ملیں گے اس میں یہ بلکل اس کے ساتھ جو ہے واش روم دیا گیا ہے یہ جگہ علماری کے لیے کیابنٹ کے لیے اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس میں واش روم آ جاتے ہیں جو مین حال دیا گیا ہے اسی کے اندر جو ہے وہ کچن کا دروازہ اور بیڈ روم کے ایک بیڈ روم ہم نے آپ کو دکھایا یہاں پر یہ دوسرا بیڈ روم اور اس کے ساتھ ہی یہ تیسرا بیڈ روم ہے تینوں بیڈ روم میں جو ہے وہ ساتھ اٹیج واش روم دیا گئے ہیں اور یہی سے اس فارم آوس کی بیک سائیڈ پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ سویمنگ پل دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ سویمنگ پل دیا گیا ہے یہ دو ہزار گز کا فارم آوس ہے اور ڈی ایچ ای سیٹی میں سب سے چھوٹا فارم آوس یہی ہے اس کے علاوہ پچی سو گز میں اور تین ہزار گز کے جو فارم آوس آپ کو ملتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ بیڈ روم کی تعداد بھی زیادہ ہے وہاں پر یہ جو ہے وہ آپ کو سویمنگ پل بھی بڑا ملے گا اور اس کے جو باقی سائیڈز کے اوپ اور گارڈن دیئے گئے ہیں ان کی ان کی سپیس جو ہے وہ بھی زیادہ ملے گی تو یہ ڈی ایچ ای سیٹی میں ہمارے پاس مختلف سائز کے فارم آوس اس وقت موجود ہیں آپ جو ہے اگر ڈی ایچ ای سیٹی میں اپنا فارم آوس پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو نیچے سکرین پر دیئے گئے نمبر بے آپ ہمارے ساتھ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ